دیکھیں گے نا ان کو آپ نے یاد کر کے اپنی مقابلی میں ڈالنا ہے مثلا جب آپ نے زہبتم دیکھا تو آپ فوری کہیں گے کہ یہ کون سا فعل ہے یہ ہے زہبا یزہبو یعنی فوری اس کا جو ماضی اور مظہار ہے آپ کے زبان پر آنا چاہیے زہبا یزہبو جب آپ دیکھا آپ نے لعبتم تو کون سا فعل ہے یہ لعبا یلعبو یہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ فعل کو دیکھتے ہی اس کا ماضی اور مظہار ہے فوری بتا دیں اور یہ بھی ساتھ بتائیں کہ اس کے ساتھ بھی یہ باب کون سا ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں باب کا کون سا ہے زہبا یزہبو کون سا باب ہے فتح فا لعبا یلعبو کون سا باب ہے سمیع سین تو یہ چیزیں ہم نے اب کیپچر کرنی ہیں جب بھی کوئی نیا فعل آئے گا آپ نے تراش کرنا ہے کہ وہ کس کیٹگری میں جائے گا اس کے بعد آئے تھا قرآنہ تو قرآنہ کیا ہے قرآنہ دیکھیں قرآنہ یقرآو یقرآو تو مجھے بتائیں یہ کون سا باب ہوگا قرآنہ یقرآو فتح اور ان کے معنی بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے لعبا وہ کھیلا قرآ اس نے پڑھا تو یہ ہم نے اپنی انکریز کرنی ہے وکیبلری اور جب آپ نے قرآ یقرآو کا تو میں عزیوم کر رہا ہوں آپ کو پورا ٹیبل آب آتا ہے قرآ قرآو قرآتا قرآتو قرآتم قرآنا کیوں؟ کیونکہ فتح فتح کی طرح ہے یقرآو یقرآو نا تکرآو اکرآو تکرآو نا نکرآو اور محنس کی بھی آپ کو آتے ہیں سو ہم نے ساتھ ساتھ چلنا ہے اگلا فعل کون سا آیا ہے اگلا فعل ہمارے پاس ہے سمیہ وہ بھی آپ کو آتا ہے سمیہ تم سے سمیہ یسمعو یہ تو باپ کا حصہ ہے اس کے بعد آیا ہے شفا یہ ڈیفرنٹ ہے ذرا دیکھیں شفا یہ کون سا فعل ہے شفا یشفی یشفی شفا یشفی ہم نے اس طرح کبھی پڑھا ہے اس طرح کون سا پڑھا تھا ہم نے حدا یہدی حدا یہدی رائٹ اور بیس تو یہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جملہ سیکھ لیں اب شفا یشفی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں شفا شفا اللہ شفا دے اس کو اور یشفی کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے وَإِذْ مَرِدْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ یشفی یعنی وہ شفا دیتا ہے نی مجھے فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذْا مَرِدْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ تو اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں ان فے افعال کو بھی تو آئیے اب اللہ پڑھو میں پہنچا ہوں آمین مَتَ دَخَلَ الْمُسْتَشْفَى وہ کب داخل ہوا ہاؤسپیٹل میں اللہ بنا کس کی باری ہے شویب بھائی بتائیے سرد ایک قویسٹن پیس یہاں میں کر دوں جی بتائیے قویسٹن جی سر یہاں پہ آیا ہے شفاہ الروابو تو یہاں پہ پھر ماضی استعمال ہوا ہے جی جی اور ہم نے اس کا تجمع کیا ہے اللہ اس کو شفا دے جی جی تو کیا ہم یہ کہیں کہ دعا ہی کلنے کے لیے ہم پھر ماضی استعمال کر سکتے ہیں ویری گوڈ پوائنٹ یاد رکھئے جنرل پرنسپل کیا ہے جنرل پرنسپل یہ ہے کہ جو دعائیں ہوتی ہیں عام طور پر دعائیں ماضی کے سیغے میں ہوتی ہیں اور ان کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو پریزنٹ جنرلی اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ سننا دعائیں ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ماضی میں کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے ہم جب دعائی کلمات پڑھیں گے تو ان کو ہم پریزنٹ میں ان کا ہم تترجمہ کریں گے تو آئیے شویب بھائی متہ دخل المستشفہ ماشاءاللہ سلاساتی پہلی گوڑ کرتے ہیں اس کا انیلیسز بھی دخل فیل ہوا اس میں فائل ہے مستطف قبل ضرب زمان اور سلاساتی ایام یہ مرکب اگزاقی نہیں تھوڑا سا طرح دوبارہ سے جائیں قبلہ جو ہے مضاف ہو گیا تو مضاف کے بعد مضاف علیہ آ رہا ہے نا مضاف قبلہ ضرف بھی ہے وہ ہوا مضاف اور سلاساتی مضاف علیہ وہ ہوا مضاف اور ایام ان اس کا تو سلاساتی دونوں چیزیں ہیں مضاف علیہ ہے قبلہ کا اور مضاف ہے ایام کا دیو سی دیٹ اس کا ترجمہ کر دیں اس کو ہم یہ عدد کہیں گے سلاساتی کیا کہیں گے عدد 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 ہے لیکن ہم اس کو اپنی جو انیلیسز میں ہم یہی کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدد ہے ایام اس کی تمجیز ہے ہم نے یہ بھی پڑا تھا اس کے اندر گنتی میں بٹ اتنا بھی کافی ہے مضاف علیہ اور ایام اس کی مضاف علیہ ایام لیکن اس کی تمجیز بھی ہے 3 تو 10 میں کاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے تمجیز جو ہوتی ہے وہ آتی ہے مجرور اور اس کے ساتھ آتی ہے اپوزٹ کیا دیا وہ گنتی آچھا نیکس ترجمہ داخل ہوا تین دن پہلے ہاں کہ داخل ہوا وہ مستشفہ میں نہیں آجھا اب اللہ این الکتاب ذل غلاف ال احمر اللذی کان فی غرفت ارائیت موہو اچھا کہاں ہے وہ کتاب کونسی کتاب جو غلاف میں ہے کونسی غلاف میں لال یعنی لال غلاف میں جو لپٹی ہوئی کتاب ہے یا ریڈ کور میں جو کتاب ہے وہ کہاں ہے کونسی والی اللذی وہ جو تھی فی غرفت تھی میرے کمرے میں یعنی وہ تلاش کر رہا ہے کہ میرے کمرے میں ایک کتاب تھی اپنے بیٹوں سے بات کر رہا ہے لال کور والی کتاب جو میرے کمرے میں تھی آرائی کیا تم سب نے اس کو دیکھا ہے تم میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہے تو دیکھیں اس کا آئینہ والے ہم کرتے نہیں ہیں ہم questions کا analysis لیکن ایک چیز میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا الكتاب جو ہے اس کا الكتاب جو ہے اس کا جو ہے اگر آپ دیکھیں زو تو اس کا یہ نات ہے یعنی کس کی الكتاب کی اور چونکہ الكتاب آیا ہے تو زو کا جو مضاف علیہ غلاف اس کے ساتھ ال آیا ہے تو جب بھی منعوت یا موصوف معرفہ ہوگا تو زو کا جو مضاف علیہ وہ معرفہ ہوگا تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اور ال احمد یہ پھر سے یہ نات ہے الغلاف کی اچھا میں اس کو لکھ جاتا ہوں الكتاب دیکھیں میں جنرلی ایک چیز الكتاب لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب الكتاب کی اگر میں نے صفت لکھنی ہے کوئی بھی تو میں دیکھوں گا الجدید یعنی اس کے ساتھ میں ال لگاؤں گا جیسا منعوت ہوتا ہے ویسے ہی نات ہوتی ہے اگر یہاں پر ال ہے تو یہاں پر بھی ال ہوگا یہ جنرل پرنسپل ہے اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے ہم نے کھا الكتاب اور اس کے ساتھ ہم نے لگا دیئے زو اب زو کے ساتھ تو ال کو ہی نہیں لگا ہوا تو پھر آپس میں کوڈینیٹ کیسے کریں گے کوڈینیٹ ایسے کریں گے کہ زو کے بعد جو یہاں پر آنا ہے مضاف الہی وہ ال کے ساتھ آئے گا تو یہ بات یاد رکھیں تو اس نے کہنا تھا ہم نے کہا ہے زو جو ہے وہ صفت ہے الکتاب کی تو اس کا ال جو ہے وہ ریپیزنٹ ہوگا ایک جنرل پرنسپل یاد رکھیں ہم نے بات کی تھی اگر ہم کہنا چاہیں کتاب والدن تو اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں اس میں کتاب کوئی بھی کتاب یعنی لڑکے کی کوئی کتاب تو یہاں پر جو کتاب ہے وہ معرفہ نہیں ہے لیکن اگر میں کہوں کتاب ال والدی تو اب اس ال نے مجھے یہ بتایا کہ یہ خاص ان کتاب بھی خاص ہو گیا اور کتاب بھی خاص ہو گئی خاص لڑکے کی کتاب ہے تو کتاب اس لیے خاص ہو گئی ہے آج ہم نے یہ سر میں اس طرح سے کتاب والد جو ہو گیا اس میں کتاب تو خاص ہو گئی لیکن کسی لڑکی کتاب ہو گئی کسی لڑکی کتاب ہو گئی تو اینی وی آج ایک پرشن آٹا سر یہ اوپر کری گا جی جی اگر یہ صفت ہوتی ہے تو یہ پھر ال کتاب بھی ہونا چاہے طرح ہم نے زو کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں زو صفت نات ال غلاف نات نہیں زو نات اور زو اس کا یہی فارم ہے یہ آگے چینج نہیں ہوتی دیکھیں الکتاب ہو کیا ہے اس کا اگر آپ اراب بولیں تو مرفوع ہے تو زو بھی مرفوع ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے زو کی حالتیں بھی تین ہوتی ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا ابو یاد ہے ابو ابا ابی یاد ہے آپ کو ہم نے کہتا زو پھر ہم کہیں زا پھر کہیں زی یہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا یہ پڑھیں گے بعد میں تو زو جب آگیا تو یہ بتا رہے ہمیں کہ یہ مرفوع ہے تو آپ کوئسٹن بڑھ اچھا ہے کہ زو لکھا ہے اس لئے یہ الکتاب الکتاب ہو جو ہے اس کے ساتھ میچ کر رہے سیسٹر یا سیر صفت تمبٹو اور اللہ صفت چھئی ہوگی ہاں اب اللہ پہ پہنچے نہیں اب دیکھیں اب الغلاف اس کی ساتھ صفت کیا ہے الاحمر اب اللہ کس کی صفت ہے مجھے اللہ بھی صفت ہے یہاں پہ پر کس کی صفت ہے الاحمر کی صفت تو نہیں ہے نا الغلاف کی صفت نہیں ہے کتاب کی صفت ہے ایکسلنٹ الکتاب کی صفت ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے چیک کرنا ہے صفت کس کی بن رہی ہے ٹھیک ہوگیا اس کا مطلب ہے کہ زو اور اللہ زی ہمیشہ ناد بن کے آتا ہے تو ہمیشہ نہیں آتا سسٹر اگر میں نے اسی چیز کو تو کلیریفائی کرنا چاہت رہو ہمیشہ نہیں لیکن یہ ناد بھی آسکتا ہے یہ خبر بھی آسکتا ہے اور یہ بڑا کچھ آسکتا ہے ٹھیک ہے یہ اسم ہے ٹھیک ہوگیا تو یہاں پر یہ ناد آرہا ہے تو کانا فی غرفت ہی یعنی وہ میرے کام رہے تو کانا جو ہے یہ بھی سیکھ لیتا ہے کانا کا مطلب ہوتا وہ تھا یہ بیسک معنی ہے اور کانا کا فیل ہم آگے جا کر پڑیں گے کہ اس کا بھی پورا کانا وہ تھا کانون وہ تھے کانت وہ عورت تھی تو کانا اور کانت اب اب یہ یاد کر لیں کانا اور کانت لیکن اس کو ناکست کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنا معنی پورا نہیں سو کانا فی عرفت ہی جملہ ہے اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا فی عرفت ہی وہ میرے کمرے میں ہے تو کانا جب ایڈم کرتے ہیں تو کانا فی تو ہم کہیں کہ وہ میرے کمرے میں تھی کانا تو ہم یہ کہیں کہ کانا جو ہے اس جملے کے دو عصے بن گئے ہم نے کہا تھا کہ اس کا جملہ اسم میں داخل ہوا ایک حصہ کہ اسم کانا وہ کیا ہوگا اس کے اندر مستطر رہ وہ ہوا ہے اور پھر خبر کانا کی تو خبر کانا کی ہوئے پانچ قسم کیا سکتی ہے ایک دو تین چار پانچ یہاں پر کیا ہوگی جار مجرور شبہ جملہ خبر کانا کانا کو دوبارہ اور آگے پڑھیں گے but this is basically کانا دیکھیں یہ تھا نا کیا تم سب نے دیکھا پلس ہو تو اس کو پڑھنے کیلئے عرب کیا کرتے ہیں بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں واؤ تو آرائ تم ہو تو یہ ہم نے آج پڑھ لیا کہ اس سرہ کیسے آید ہوتا تو آئیے اب یوسف کون بننا چاہتا ہے آپ بنجا یوسف چلیں بتائی یوسف آنا آخستو آواز کلیر نہیں آئی یوسف 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 کون بننا چاہ رہا ہے یوسف اگر مرد نہیں تو پھر سسٹرز میں سے میں کہوں گا یوسف بن جائیں کوئی چلے بن جائیں کون کون سا آپ بول رہے ساجد بن جائے ساجد بن گئے آج آپ کناب بن گیا یوسف بتائی آنا آخستو الباریحة وقرعت نصف آنا آخستو باریحة وقرعت نصف اس کا ترجمہ کریں پھر آپ کلائریٹی ہوگی میں نے یعنی لیا اسے گزشتہ شب یعنی ایک دن پہلے وقرعت تو اور میں پڑھا اسے نصف آدھا ماشاءاللہ دیکھیں جب آپ نے اس کو سوچ پڑھا تو آپ نے صحیح پڑھا قرعت تو اور پہلا پڑھے تھے قرعت جب آپ کو سمجھ جائے کہ میں نے اس کو لیا ایک رات پہلے تو پھر میں نے پڑھنا تھا قرعت تو یہ کہنا ہو کہ آپ نے پڑھا تھا تو کریکٹ بلکل صحیح کا آپ نے پڑھا پڑھا تو یہ اس پہ پیش ہے تو پیش سے زبر سے ہم نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا بلکہ اس کی کنسٹرکشن سے بتانا ہے یہ مفہول بھی ہے تو بشک یہ ہو ہے لیکن پھر بھی یہ یہ ہے منصوب ہے کیونکہ یہ مفہول بھی ہی ہے اب ساجد بھائی کر دیں اس کا ذرا انیلیسس کر دیں اس جملے کا کل رات الباریہ کہتے ہیں یسٹڈی نائٹ لاس نائٹ گزری ہوئی رات یوسف بھائی یہ مطلب ہے ساجد بھائی کیجئے کا ذرا آنا مبتدہ ہو گیا اور آخذ تو الباریہ یہ اس کی خبر ہو گئی ماشاءاللہ اور یہ خود بھی فیلیہ بن رہا ہے ایکسیلنٹ آخذ فیل ہو گیا تو اس کا فائل ہو گیا اور وہ اس کا مفہول بھی ہو گیا ایکسیلنٹ اور الباریہ یہ اس کی کسی چیز کو تیکنیکل نہیں دیکھیں یہ بھی کوئی تائم بتا رہا ہے نا تائم کو کیا کہتے ہیں ذرف 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 ہو گیا یہ ذرف ہو گیا واؤ اچف ہو گیا اور آگے پھر یہ دوسرا جملہ ہے فیلیہ ہاں قرآہ اس کا فیل ہو گیا اچھا قرآہ نا بولتا ہے دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو ذرا رکنا چاہ رہا ہوں اخذ تو میں بھی نا جب ہم نے اس کو اخذ تو ہو تھا نا تو ہم جب فیل کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے اخذ فیل ہے اخذانی کہیں گے اخذ فیل ہے اسی طرح یہاں پہ قرآہ تو ہے نا قرآہ تو تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جسم والا جو ہے نا قرآہ یہ اتنا فیل ہے قرآہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ٹھیک اور تو فائل ہو گیا قرآہ اس کا فیل ہو گیا اور فائل ہو گیا تو اس کا اور نصفہ وہ اس کا جو ہے وہ مفعول ہو گیا مفعول بھی ہو گیا ماشاءاللہ اور نصفہ ہو ہو کیا ہوا ہو اس کا اب یہ دیکھیں یہ دو اسم ہیں آپس میں رب ربوہو یہ کون سا مرقب بنتا ہے اسموہو ربوہو دینوہو کتابوہو مرقبی مزافی ہاں مزافی بانگیا بری گوڈ ایکسلن ایکسلن اچھا کوئسٹن تھا یہ اچھا علم وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاقَ الْكِتَابِي تَحْتَ ذَاقَ الْكِتَابِي وہ میکزی جی قویسٹن یہ پہ شہوالا یوسف کے آنسر میں یہ وَأَا جو ہے وہ انا پہ ہے عطف ہو رہے نا اچھا با ترادو نسبہ گوڈ سسٹر اس کا مطلب ہے ہم کیا کہیں گے آپ خود بتا دیں گے یا میں بتا دوں سر آپ بتا دیجئے جو سسٹر نے یہ کہا وَأ جو ہے چونکہ ماتوف ہے تو ہم کہیں گے قارعہ فیل تو فائل فائل تو ہے یادنلو کس کی اوپر عالا انا یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ویسے کیونکہ میں ہی بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی یہ ریفرنگ انا نہیں سر میں نے اس کے پر جملہ ڈیفائن کرنی کیلوم تو جملہ اس پر ہی نہیں ہے نا پھر یہ پوچھ رہے ہوں نہیں نہیں یہ ایکچولی نیا جملہ ہے یہ نیا جملہ ہے یہ نیا جملہ ہے جملہ فیلی ہے جے جے بتائیں ٹھیک ہے پھر دوسرے سار یہ جو نصف ہو ہے اس میں مفول مفول بھی آئے گا نہیں یہ مزافلہی ہے جسا ربو ہو ہوتا ہے ربو ہو یا ربا ہو ربا ہو کے اندر ہم کس طرح اس کو ڈیفائن کریں گے ربا مزاف ہو مزافلہی اس کا رب کتابہ ہو اب کتابہ ہو میں جب یاد رکھیں جب اسم کے ساتھ ہو ہم ایڈ ہوگا اسم کے ساتھ تو وہ مفول بھی نہیں ہوگا لیکن جب وہ فیل کے ساتھ ایڈ ہوگا ہو ہم تب یہ مفول بھی ہوگا گوڈ پوائنٹ دیکھیں اخستو کے ساتھ جب یہ ایڈ کیا ہے اس کو اخستو کے ساتھ تو یہ فیل تھا تو پھر ہو کو کہا کہ ہم نے کہ یہاں پر یہ مفول بھی ہے جب اسم کے ساتھ ایڈ ہوگا تو یہ کیا بنے گا اس کا مزافلہی اور مزافلہی کیا ہوتا ہے مجرور اور اخستو بھو میں مفول بھی کیا ہوتا ہے منصور بہت اچھا پوائنٹ ہے کس نے اٹھایا تھا آپ کو ایکسٹر بونس پوائنٹ یاد تالہ سار تالہ ایکسلنٹ اپنی آواز اچھا ساری میں نے تو آج انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھائی ہے اب میں ذرا انچا بولتا آواز بہتر آئی ایک میرا سوال ہے جی سار بتائیے یہ آنا اخذ تو ہوں جو ہے اخذ تو ہوں اخذ اپنے کا فائل ہو گیا فیل ہو گیا جی جی تو جو ہے وہ فائل ہو گیا تو ہوں جو ہے وہ ہوں سار نہیں سار نہیں سار دوبارہ کریں اخذ ٹھیک ہے تو ہوں یہ اس کی بات کر رہے ہیں نا رائٹ آج اس کو سپیڈیٹ یہ کتنے ٹکڑے ہیں یہ پہلے بتائیں یہ اخذ ایک یہ ایک ٹکڑا ہو گیا یہ دو ہو گئے یہ تین تین ٹکڑے ہو گئے اور یہ تیس تین ہو گئے اچھا پہلا حصہ کیا کہلائے گا اخذ پہلا حصہ تو فیل ہے فیل ہو گیا دوسرا حصہ فائل ہو گیا تیسرا حصہ محفول بھی ہو گیا محفول بھی ہو گیا آپ کوئیسٹن بتائیں آپ کوئیسٹن بتائیں آپ کوئیسٹن بتائیں یہ ہی میں ایک کتنا کرنا چاہتا ہوں اچھا اچھا یہ محفول بھی ہو گیا نہیں صرف نصفہ صرف نصفہ دیکھیں ہم ہم کہیں گے نصفہ ہو دو اچھوں میں ہے جس طرح اوپر کہا نا نصفہ ہو نصفہ ہو یہ ہم کہیں گے یہ دو اچھے ہیں پہلا ایسا جو ہے ہم کہیں گے محفول بھی ہی وہ ہوا مداف اور ہو جو ہے مداف علیہ ٹھیک ہے سب ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے سب چلے زاکل کتابی وہ کہاں ہے میکزین وہ والا جو کہ کتاب کے نیچے تھا دیکھیں کانت پہلی بات ہے کانت کیوں استعمال ہوا کیونکہ یہ ریفر کر رہا ہے المجلت المجلت تو کو یعنی چونکہ مونس المجلت تو کانت آیا تو کہاں ہے وہ میکزین اللہ تی بھی کیوں آیا کیونکہ مونس ہے یاد کریں اللہ تی اللہ تی اور اس کی مونس ہے اللہ تی تو یہ موصول بنتا ہے مذکر کا اللہ تی کتاب ہوتا تو اللہ تی ہوتا المجلت تو اللہ تی اور تہتہ تہتہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے زرف ہے اور زاکہ پھر کیا ہوا زاکہ جو ہے اصل میں ذالکہ ہی ہوتا ہے یہ بتا سکتے ہیں مجھے کوئی کہ زرف کے بعد کیا آتا ہے تہتہ زاکہ یہ مزافل ہے یا حسین مزافل ہے ماشاءاللہ مزافل ہے اچھا وہ ہوا اسموں اشارہ کہہ سکتے ہیں دونوں چیزیں ہیں تہتہ زاکہ کیا ہے یہ یہ ہے مزافل ای بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ اسم اشارہ بھی ہے اگریب لیکن الكتاب کو میں الكتابو پڑھوں گا الكتابہ پڑھوں گا یا الكتابی اور کیوں کون بتائے گا نیو سٹوڈنٹس میں سے زاکل آجہ کس کا بدل ہے یہ زرف کی وجہ سے سر آئے گا نہیں زرف کی وجہ تو اس کا مطلب وہا کہ زاکہ جو مجرور ہے زاکہ مجرور کیوں مجرور ہے کیونکہ سر مزافل ایہی ہے کیونکہ مزافل ایہی ہے کیونکہ مزافل ایہی ہے اب آپ سٹوڈنٹس جو ہیں نا پاس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس سے مشکل کوئسٹن آپ کو نہیں دے سکتے شہزاد صاحب انشاءاللہ تو اب بلال کون بننا چاہتا ہے بلال سر شہزاد صاحب کو چیلسٹ نہیں کرے وہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں نہیں سر اس سے مشکل بنا ہی نہیں سکتے آپ نے اگر یہ آنسر کر دیا الحمدللہ تو اب میں یہ ایک اور بات بتائیے کانت کو بھی درہ سٹیڈی کر لیتے ہیں کانت تحت ذاکل کتابی تو یہ سنٹنس جو ہے یہ کون سر سنٹنس کلائے گا کیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فیلیہ ہے کانت کانت جملہ فیلیہ ہے بلکل صحیح ہو گیا اب اگر جملہ فیلیہ ہے تو اس کا جو ہے کانہ کے ساتھ بنائے رائیٹ تو اس کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گی اسم کانہ ہوگا اور خبر کانہ ہوگی تو اسم کانہ جو ہے وہ کیا اس میں ہوگا یہ بتائیے نہیں یہ جو تا اس میں دیکھیں ہم کہیں گے مستطیر ہے لیکن تا اس کو ہم کہتے ہیں تا ہے تانیس اس کو کبھی اس کو کبھی فائل نہیں کہنا یاد رکھیں یہ تا ہے تانیس ہے مونس کی نشانی اس میں فائل کیا ہے مستطیر ہے وہا و تقدیرو ہیا یہ سب کو بات سمجھ میں آگا کہ اس میں کانہ جو ہے جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں تو وہ ہیا بن گئی اب مجھے بتائیں خبر کانہ کیا ہوگی آپ بتا دیجئے ماشاءاللہ یہ شبہ جملہ خبر بنے گی تاہ تا زاکر بلکل درست فرمایا جزاک اللہ خیرہ تو اب بلال میں خود ہی بن جاتا ہوں احاذ ہی ہیا احاذ ہی کیا یہ مجھلہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے علب لا اس کی بات نہیں کہا رہا المجھلت ذات الغلاف الاسفری نہیں یہ والا جو مجھلہ ہے المجھلہ اجہاں ذات ہوا ہے ذات الغلاف اب المجھلہ کی صفت آنی ہے تو اگر تو یہ کتاب ہوتی الکتاب تو اس کی صفت ہم نے کہا تھا ذو آتی ہے اور اگر المجھلہ ہے المجھلہ جو ہے یہ مونس ہے تو مونس کی صفت ہوگی ذاتو بس طلب یہ یاد کرنا ہے ایک ذو ہے اور ایک ذاتو ٹھیک ہو گیا اس کیس میں ذاتو ہے کیونکہ کدھر ہے یہ المجھلہ تو بھی پیش کے ساتھ ہے ذاتو سو یعنی اور الغلافی الاسفری ٹھیک ہو گیا مروان ہیہ اندی یہ میرے پاس ہے اخستوہ اليوم ہیہ اندی سمپل جملہ کیا ہیہ مبتدہ ہے اندی جو ہے اس کی خبر ہے کیسے اندہ ظرف ہو گیا وہ مضاف اور یہاں متقلم مضاف الائی اخستوہ اليوم دیکھیں اخستوہ اخستو اس کا فیل ہے اور اخست فیل ہے تو فائل ہے اور ہا اس کا مفہول بھی ہی ہے اليوم ظرف ہے نیکس یرن الجرس فیقوم مروان ویفتہ الباب وتدخل اخواته یرن